سبحان اللہ و بحمدہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیو من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زیدنی علماء اللہم انی اسلوکا علما نافیا رزقا طوئیبا و عملا متکبلا آمین سممی تفسیر سورہ خود رکو نمبر آٹھ آیت نمبر ایٹی فور وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام ایک قصول جو بار بار آ رہے ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبوس کیا جاتا تھا خاص قوم علاقہ وقت دور کی طرف پھیجا جاتا تھا دوسرا سور ہر نبی اپنی قوم ہی کے لوگوں کی طرف پھیجا جاتا تھا اور تیسری بات دہرا لیجئے جو ہم نے حضر شعیب علیہ السلام کی قوم کی قصے میں دیکھی حضر شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا اہل مدین کے حوالے سے ان کو بھائی پکارا گیا گویا وہ مدین والوں ہی میں سے تھے اور ایکہ والوں کی طرف بھی ان کو دعوت اور مسیحت کے لیے نبی بنا کر مبوس کیا گیا قولا یا قوم عبداللہ ہر نبی کی دعوت عقیدہ توحید کی اللہ کی وحدانیت کی یاد رکھے گا دائی دائی اللہ کے بندوں کو اپنے سے نہیں مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے یا قوم عبداللہ وحدانیت کی دعوت کے ساتھ عقیدہ توحید کو راست کرنے کے ساتھ اگلا پیغام کہ جب رب واحد کی پہچان دی تو اس رب واحد کی بندگی کرو عبادت کرو اطاعت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں وَلَا تَنْكِسُ الْمِكِيَا لَوَلْمِيزَان اور دیکھو تم ناب اور طول قیل کہتے ہیں ناب کا طریقہ اور میزان وزن سے ہے طول کا طریقہ تو ناب اور طول کے طریقوں میں کمی نہ کرو ناب جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں جیسے کپڑوں کو ناب جاتا ہے اور طولہ جاتا ہے جیسے ترازو کے اندر جیسوں کو طولہ جاتا ہے تو بہرحال ناب اور طول میں کمی نہ کرو یہ سب کیا ہے تجارتی خیانتیں جس کا قوم شعب علیہ السلام اہلِ مدین صاحبِ ایقا جو ہیں وہ تجارتی خیانتوں کا ارتکاب کرتے تھے نبی کا طریقہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر جب ظلم اور زیادتی کو دیکھتے تھے تو حق کی بات پہنچانا نبیوں کی طرح دائیانِ دین کا طریقہ انہوں نے کہا کہ تم ناب پر طول میں کمی نہ کرو بے شک میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں آج اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں یعنی آج تو تمہاری تجارت بہت بڑھ رہی ہے تم مال بڑا کمارے ہو اور ان تجارتی خیانتوں کی وجہ سے خوب خوب مال سمیٹ رہے ہو آج تو میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادرانِ قوم دعوت کا طریقہ ہمیشہ محبت کا اپنایت کا خلوص کا خیر خواہی کا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی اصلاح کے جذبے کا اے برادرانِ قوم ٹھیک ٹھیک ابن صاحب کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد پر پانا کرو قوم کے جو جو غلط رویہ ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں قوم کیا کرتی ہے زمین میں فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی کرتی تھی تعوان اور خراج وصول کر کے فتنہ اور ظلم زیادتی روا کرتی تھی اللہ کی زمین میں نائنصافی اور بدبنی کو قائم کرتی تھی اور قوم کا اگلا طریقہ خیانتی خردبرد کر کے تجارتی معاملات میں بیمانی کرتی تھی اللہ کی دیوی بچت تمہارے لیے بہتر ہے رزق حلال کماؤ خرم سے اشتناب کراؤ جو تمہارا کیا ہے اللہ کیا رزق حلال جو تمہارے پاس حلال ہو جائز طریقے سے آئے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار تو نہیں ہوں نبیوں کو بھی یہی بات اللہ نے فرمائی اور نبیوں کے حوالے سے دایان دین کا طریقہ بھی یہ وستان لئی ہم بے مسوائی تر تمہیں کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا صرف متنبع کرنا آگاہ کرنا خبردار کرنا حق کو بیان کرنا دین کی دائی اور دعوت دینے والے کا کام ہے عمل کرنا سننے والے کا اپنا اختیار اور اس کی اپنی مرضی انہوں نے جواب دیا ہے شویب کیا تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاہ کے مطابق تصورف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو یہ جواب تھا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کیا آپ کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں ہاں ہمچ بھی تو ذرا کوئی شخص بازو نصیحت کرنے لگے کوئی نمازی کوئی دیندار کوئی مبلک کوئی دائی بات کرنے لگے تو فوراں لوگ کیا کہتے ہیں تم جو بڑی نیکوکار بنی پھرتی ہو تم جو اتنی نمازی پرہیزگار بنی پھرتی ہو تمہارا قرآن یہ ہی بتاتا ہے کہ ہم قرآن خانیہ کرنی چھوڑ دیں تمہاری قرآن کی تعلیم تمہیں یہ ہی بتاتی ہے کہ ہم کلمیں پڑھنے چھوڑ دیں تمہارا قرآن ہمیں یہ ہی بتاتا ہے کہ ہم کل اور چالیسوں کے اوپر ختم جو ہے فلانے فلانے کلمات کا یہ پڑھنا چھوڑ دیں تو آج میں ہی ایسی تنقید ہے شیطان اصل میں متحرک ہے ہر دور میں وہ ایک قسم کے جملے اور ایک قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اے شویب کیا تیری نماز بس یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بامتادہ کرتے آئے تھے اور یہاں یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کا اختیار نہ ہو یہ کیا تھا وہ کہتے تھے مال ہمارا کاروبار ہماری محنت ہماری بزنس ہم کرتے ہیں ٹریڈ ہم کرتے ہیں سفر ہم کرتے ہیں پاپڑ ہم بیلتے ہیں اپنے خون پسائیدنے کی کمائی کے اوپر تم کہتے ہو کہ مرضی تمہاری ہوگی اور تمہاری رب کی ہوگی ہمارا مال ہے بھی ہم جیسے مرضی خرچ کرے نہیں مال کس کا ہے رازق کا ہے واللہ یارزکو میں یشاؤ بغیر حسام وہ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نپا دلہ دیتا ہے تو گویا جب رازق وہ ہے رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں تو جب وہ رازق اپنی رزق کی کنجیاں کھول کے مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو اس کو اپنا سمجھ کر یا اپنے زور بازو کا گھمنڈ کر کے یا اپنی صحیح کا معاملہ کر کے استعمال نہیں کرنا اس کو رازق کا رزق سمجھ کر شکر کے تقاضے کے مطابق اللہ کے حکامات کے مطابق کمانا ہے اللہ کے حدود کے مطابق خرچ کرنا ہے حرام سے خرچ کرنے سے بچنا ہے اور اللہ کے شکر کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی رضا اور جنت کے حصول اور اللہ کے بندوں اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے بس ایک تو ہی تو عالی ظرف اور استقباس آدمی رہ گیا ہے آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں بس ایک تم ہی رہ گئی ہو نا نیکوکار سارا کچھ اب تم ہی پتا ہے نا تم ہی سارا کچھ بتاؤ گی نا چار دن پڑھ کے ہمیں بتانے آگئے شوہب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا یعنی سوچو اگر واقعی میری بات صحیح ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزبی دیا ہو تو اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں میں خود ان کا ارتکاب کروں میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ جب ہم سورہ حود میں قوموں کے اور نبیوں کے تذکرے پڑیں گے تو ہم دو چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے قوموں کی غلط روی دیکھیں گے اور اس کا انجام اور اس کے حوالے سے اپنا محاسبہ کریں گے اور نبیوں کے رویے دیکھ کے دین کی دعوت تبلیغ کے حکمت اور طریقے اور عدب سیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھ لیجئے نبی کی دعوت کا طریقہ کہ جس چیز سے قوم کو روکا جا رہا ہے خود اس کا ارتکاب نہیں کرنا کوئی دین کی دعوت دینے والا اپنی تجوری میں اگر حرام رسک بھر رہا ہے اگر اپنے کاروبار میں بیمانی دھوکہ فراڈ کر رہا ہے اپنی دکان کے اوپر بلیک مارکٹنگ اور رشوت اور ساری کی ساری ایڈلٹریشن کا کام کر رہا ہے اور جا کے چلے کاٹ کے لوگوں کو صداقت کے پیغام دے رہا ہے تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے سہروزے کاٹتا ہے اور وہاں پہ دین کی دعوت اور تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو حق سچ کھانے اور اس کے خلال کا پیغام اور حدیث سناتا ہے اور اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کے کاروبار کے اندر ساری بیمانی اور دھوکے اور فراڈ کرتا ہے یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے قرآن نے کیا فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَوْلُونَ تم وہ باتیں کہتے کیوں ہوں جو تم خود نہیں کرتے اللہ کے نزدیک غصے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ تم وہ باتیں لوگوں کو کہنے لگ پڑو جو تم خود نہیں کرتے تو لہٰذا خود خیانت کرنا خود رزقِ حرام کھانا اور لوگوں کو صداقت اور امانت اور رزقِ حلال کی تاقید کرنا یہ دائی کا طریقہ نہیں ہے تو لہٰذا نبی نے بھی یہ کہا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ان باتوں سے رکھو جن کا میں خود ارتکاب کرتا ہوں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا پس چلے تو دائی کے لیے نبی کی اگلی سنت اصلاح اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دائی کی زندگی کا مقصد اپنے معاشرے کی اصلاح ان کو خیر کی طرف بھلائی کی طرف حلال کی طرف جائز کی طرف رب پسند کی طرف لانا منکرات اور فہرش سے رکنا ایک دائی کی زندگی کا مقصد اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارے کا سارا انحظار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے کی طرف میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ایک دین کے دائی کے لیے حضرت شعب علیہ السلام کی ان جملوں میں اگلا پیغام کیا ہے کہ دین کی دعوت کرنے والے کو اپنی دعوت پر کوئی گھومند کوئی تکبر اور اپنے خطاب پر اپنے خطبوں پر اپنی فساخت پر اپنی بلاقت پر اپنی علمیت پر اپنی کسی چیز پر کوئی تکبر نہیں وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللہِ اگر میں آپ ہم کچھ کریں گے تو اس میں ہمارے زور بازو ہماری صلاحیتوں کا کوئی اختیار نہیں یہ صرف اللہ کی تفیق ہے دین کا دائی ہر وقت شاکر رہتا ہے دین کا دائی ہر وقت زاکر ہوتا ہے دین کا دائی تکبر سے بچ کے آجی اور انکساری سے اپنا دامن بھار لیتا ہے اللہمہ جعلنی سبورا وَجعلنی شکورا وَجعلنی فِي عینی صغیرہ وَفِي عَيُنِ النَّاسِ کبیرہ بڑی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل اس حوالے سے تو دین کا دائی اپنی طاقتوں پر انعظار نہیں اللہ کی قوت اللہ کی مدد اللہ کی توفیق پر استقامت سے جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے اور پھر دین کی دعوت دینے والا جب تکبر نہیں کرتا شکر اور ذکر پر عامل ہوتا ہے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے اور ہر خالت نے اس ہی سے رجوع کرتا ہے دین کے دائیان کے لیے تکبر کی نفی ذکر اور شکر کی قسرت اور پھر اللہ کے ساتھ توقل کر کے ہر معاملے ہر دکھ ہر پریشانی ہر رہنمائی ہر فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ اور اے برادرانے قوم دین کا دائی خلوط سے اپنایت سے محبت سے پیغام دیتا ہے اس کے رویہوں کے اندر بھائی چارے کی چاشنی نظر آتی ہے اے برادرانے قوم میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پچھا دے کہ آخر کار تم پر وہ عذاب آکر رہے جو نو یا سوالے علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا اور دیکھو لوت کی قوم تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں یعنی جو قوم جو قوم نبی کی تعلیمات سے زد کرتی ہے ڈھٹائی اور دھرمی پر جمی رہتی ہے وہ عذاب الہی سے دوچار ہوتی ہے فرمایا گا کہ لوت کی قوم تم سے دور نہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ سے کہ قوم لوت اور حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم کی رودادوں کے درمیان تقریباً ساڑھے چھے سو سال کا مدت کا فاصلہ ہے اور یہ مورخین بتاتے ہیں دیکھو اپنے رب سے مافی مانگو اس کی طرف پلٹاؤ بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے یاد رکھئے گا دعوت دینے والا کوئی بڑا سے بڑا دائی لوگوں کو اپنے سے نہیں ان کو خالق سے جوڑتا ہے دوسری بات جب کوئی دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو خالق سے جوڑتا ہے تو رب کی کونسی صفات کا تعارف میں نے اور آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے تو لوگوں کو خوف صدا کر کے حیب صدا کر کے اس کے قاخر اس کے جابر ہونے کا تذکرہ کرنے کی بجائے اس کے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ اس کے غافر و زم ہونے کا تذکرہ اس کے قابل توب ہونے کا تعارف کروانا ہے لوگوں کو امید دلانی ہے خوف صدا کر کے لوگوں کو دین سے بھگانا نہیں ہے سب سے پہلے دین کی دعوت کا بنیادی نکتہ رب کا تعارف کروانے کے بعد یہ تعارف کروانا کہ اس رب کو پہچاننے کے بعد توبہ کر کے اس کی طرف پلٹاؤ توبہ کا تصور توبہ کا تصور اپنی دعوت کا ایک اہم نکتہ بنانا ضروری ہے آپ ہر نبی کی دعوت میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں آج آج دین کی دعوت میں کئی لوگ شدت سے لوگوں کی اوپر کفر کے تفتوے سادر کر دیتے ہیں لوگوں کی اوپر نفاق کے کتوے سادر کر کے ان کو جہنمی بنا دیتے ہیں لوگوں کو جہنمی بنانا بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں ایک شخص شہید ہوتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے آپ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا ہے اس پر تو بھی کرز باجبولتا تھا کسی شخص کے لئے فرمایا گا یہ جہنمی ہے آپ نے فوراں کہا تمہیں کیسے پتا ہے کیا پتا ہے اس کو کونسے گناہ کی کونسے اپنی نیکی کے بدلے اللہ نے جنت دے دی ہو تو لوگوں پر کفر کے لوگوں پر نفاق کے لوگوں پر جہنمی ہونے کے فتوے سادر کرنا یہ دین کے دایان کا طریقہ نہیں ہے لوگوں کو جہنم سے خوف صدا کر کے بھگانے کی بجائے ان کو توبہ کے درگ کے کھلے ہونے کی امید دلانا یہ دعوت اور تبلیغ کا سب سے مصبت اور پوزیٹیو حکمت والا طریقہ ہے اللہ ہمیں حکمت اور محبت سے دعوت دینے کے طریقے سکھائے رب کا تعرف کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے پھر رب کا تعرف کہ اس کے طرف پلٹ آؤ کیونکہ جب کوئی شخص دین کے طرف دعوت دیا جاتا ہے اور وہ قرآن اللہ کی بندگی سے دور اور محروم ہوتا ہے تو اس کو اپنے ماضی پہ گناہوں کے جب دھبے نظر آتے ہیں اپنے ماضی کے کردار میں بہت سے گناہوں کی ایک سرگزشت نظر آتی ہے اپنے گناہوں کے بیانک ازدہا نظر آتے ہیں توانے سے رک جاتا ہے جب دائی اس کو استغفر اللہ کے الفاظ یا توبو اللہ جمعیہ کی امید سے ان گناہوں کا اگر وہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی ہیں ان کی بکشش کا وعدہ دلاتا ہے تو انسان کا دین کی طرف آنا بہت آسان اور بہت سہل ہو جاتا ہے آسانیہ کراؤ مشکلیں نہ کرو یسر ولا توسر محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ یہ ہے دین کی دعوت کا طریقہ اور پھر یہ کہ وہ رب جو تمہارے گناہ ماف کر دے گا آو اس کی طرف آو ارے معاشرہ تمہارے گناہ نہیں ماف کرتا تمہاری برادری تمہاری زیادتیا ماف نہیں کرتی ارے بہنوں کو بھائیوں کو رشدار کو عزیز کو کرابدار کو منانا مشکل ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے خاتون اپنی حالت ظاہر بیان کری تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پاؤں پڑھدے کو بھی تیار ہوں اور میں پاؤں بھی پڑھتی ہوں میں ان کی منتیں بھی کرتی ہوں میں ان سے معافی بھی مانگتے ہو لیکن وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتے میری معافی نہیں مانتے اور مجھ سے راضی نہیں ہوتے ارے دنیا منانی بڑی مشکل ہے رب کو منانا بہت آسان ہے روٹھے وہ کو منانا ارے دنیا تو چھوڑی چھوڑی بات پر اوٹ جاتی ہے دنیا تو ہر ہے اس کی رضا کو اپنی طلب اور تڑب بنانا ہے دنیا کی ناراضگیوں سے غنی ہو کر اس کی رضا کو اپنی اول ترجی بنانا ہے یہ ہے دعوت کا سب سے بنیادی نکتہ اس کو راضی کرو اس کی طرف پلٹ آؤ اپنی برادری کی طرف پلٹ تے اپنے رشدار کی طرف پلٹ اس کا تعرف کیسے کروایا گیا وہ الودود ہے اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کو اپنے پلٹنے والے بندے کے پلٹنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آپ نے مثال دی کہ دیکھو اگر ایک شخص ہے وہ سہرہ میں سفر کرتا ہے بے آب و گیا واتی میں سفر کرتا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس پر اس کا کل متائے خیات ہے اس کا کھانا پینہ پانی سب اس اونٹ پر ہے اور وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں مسافر بے آب ہو گیا سہرہ میں اس کا اونٹ جس کے اوپر کل اس کا سامان کا زادہ راہ اور وہ اونٹ خائب ہو جاتا ہے وہ اس کو تلاش کرتا ہے اس کو ڈھونٹا لیکن اونٹ اس کو نہیں ملتا تھک ہار کے وہ زندگی کی آخری ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پر لٹ آتا ہے اور پھر حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم عزد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک جنگی مار کے کے بعد تشریف فرماتے تو کچھ لونڈی اور غلام قیدی جو ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر کیے گئے تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا تھا یعنی ایک عورت تھی اور اس کے پاس اس کا بچہ نہیں تھا اب یہ عورت جو اپنے دودھ پیتے بچے سے چھین کر الگ کہتی گئی تھی اس کی کیفیت تھی تھی کس کی مامتہ کی کیفیت تھی تھی کہ دوسرے بچوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ لگاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ توقع کرتے ہو کہ یہ ماں یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی اداس ہے کہ دوسروں کے بچے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا رہی ہے تم اس ماں سے امید کرتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو خود آگ میں پھینک دے گی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ نہیں خود پھینکنا تو درگزار اگر وہ اس کو گرتا بھی دیکھ گے تو اپنی بچانے کی پوری کوشش کرے گی تاب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس عورت سے بہت زیادہ ہے جو وہ اپنے بچے کے لئے رکھتی ہے یہ رب ہے رب کی رحمتوں کا تعریف کروائیں اس کی محبت کا تعریف کروائیں یاد رکھئے کہ ایک شخص کے لئے نیکی تب ہی ممکن ہوتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آجائے جب دل میں اللہ کی محبت آجاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت آجاتی ہے تو پھر نیکی کرنی بہت آسان ہوتی ہے بتائیں کس کی مرضی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مرضی ماننی اور اس کی مرضی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں ان کی مرضی کا پکانے پہنے پہنے شوہر بہت محبوب ہوتے ان کا مرضی ان کی مرضی کے مطابق پہننے پہنے پہنے دل کرتا ہے ہمیں جو محبوب ہوتا ہے ان کی مرضی ماننا ہمارے لئے بہت آسان ہوتا ہے چاہے وہ مشکل سے مشکل محبوبہ تو کہہ دے کہ آسمان سے تارے توڑو تو اس کا معشوق تو آسمان سے تارے توڑنا بھی آسان سمجھتا محبت جان اس کی وعدانیت ڈالنے کے بعد اس کی محبت ڈالنی ہے اور محبت ڈالنے کا سب سے آسان طریقہ یہ بتانا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے مجھے کوئی آ کے بتائے وہ فلاں آپ کا بڑی محبت سے ذکر کر رہی تھی وہ فلاں بڑی محبت سے آپ کیلئے توفہ لائیے تو کیا خیال ہے دل میں خود سے خود اس کی لئے محبت آتی ہے تو دل میں محبت کس کی آتی ہے اب گڑیاں جوڑیں اللہ کی اطاعت کب آسان ہوگی جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی محبت کب آئے گی جب اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے گا جب کسی شخص کو یہ رہا ہے اس کی مجھ پر کتنی بھرکت ہیں کتنی رحمت ہیں کتنے انعامات ہیں اور پھر وہ مجھے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے تو پھر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے یہ ہے میرا اور آپ کا کام دین کی دعوت میں لوگوں کو اللہ سے خائف کر بھاگانا نہیں ہے ان کو رب محبت کرتا ہے تو آج کا معاشرہ جو محبتوں کا محبتوں کا بہت پیاسا ہے حقیقی محبت کا فقدان ہے نا حقیقی محبتیں بہت اٹھ گئیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو جب کسی کو یہ احساس دلا دیں گے کہ ایک ذات ہے جو تمہیں ہر حال میں ہر وقت ہر قیفیت میں سب سے طرف پلٹاؤ میرا رب رحیم اور اپنی رب سے محبت رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آج بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن پڑھنے والے کیا بھولتے ہیں میں تو سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں کتنی موٹی موٹی اور آج یہ بھی بہت ڈیلیمہ ہوگی ایک تو آدھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ایک تو زبان ہی اتنی مشکل اور اردو ہی اتنی سکیل بولتے ہیں ہماری یوت کو تو آدھی یوت کو یہ پرابلم ہے نا وہ انگریزی سپیچن قسم کی یوت ہے وہ کہتی ہمیں تو ان کی زبان ان کی بولی نہیں سمجھ آتی پتہ نہیں یہ کیا بولی بولتے ہیں ہزار زبان کو سادہ کریں اصل میں یہ شیطان دھمکار ہوتا ہے دنیا جہان میں جا کے شاپنگ کرتے وئے ڈائروں ٹیلروں ساروں کی اردو سمن میں آ جاتی دین کی دعوت دینے اور آدی اردو بول رہا اور سادی اور سلیس زبان میں بھی بول رہا تو معاملہ شیطان گئی کہتا ہے ہمیں تو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی ان کو بھی یہ کہا بہت سی بات ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے سارے پیسے گزر جاتی پتہ نہیں کیا بول نہیں تھی اور ہم دیکھتے ہیں تو تمہیں ہمارے درمیان ایک بے زور ساد میں سمجھ تیری برادری نہ نہ ہوتی تو ہم تجھے سنگسار کر چکے ہوتے تیرا بلبوتہ ہم پر اتنا تو نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کی کر چکے ہوتے قوم کا طریقہ کیا ہے اپنی خیر خواہوں کے ساتھ اپنی نصیت اور وسیعت کرنے والوں کو سنگسار کرنے کی دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں شعب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ مطلب میری برادری جو میری پشت بنائی کرتی تم اس کی ڈر کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے یا وہ جو اللہ میرا نگے بان ہے اس کی در کی کو کام چھوڑ دینا ہے نہیں قوم کو اس کے طریقے پر عمل کرنا ہے قوم کے اوپر داروغہ بن کے کھڑے نہیں ہو جانا لیکن اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے چلے جانا ہے اللہ ہمیں ثابت قدمی دے جلدی تمہیں معلوم ہو جائے کہ زلط کس پر آتے اور کون جھوٹ ہیں اور جن لوگ انہیں ظلم کیا تھا ان کو ایک ساخ دھماکے نے آ لیا آپ کو پتہ ہے کہ رجوہ کا عذاب مدین والوں کی طرف آیا تھا اور ایک والوں کی طرف وہ آگ کا بادل برسا آیا گیا ایک ساخ دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ کے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینک گئے تھے اللہ سبحانہ سبحانہ وحب لنا ملت رحمہ ان نکان تلوحاب آمین سم آمین